اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچا چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین رجب المرجب کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کی رونکیں برکتیں فضیلتیں عالم اسلام میں تلوب وزیر ہو چکی ہیں آج رجب المرجب کا خاص تارکیتہ خاص تاریخ دو ہے اور جمعہ المبارک کا خاص دن ہے رجب المرجب کا پورا مہینہ فضیلت سے بھرا ہوا ہے لیکن رجب المرجب کے پہلے دس دن یعنی ابتدائی دس دنوں میں اتنی برکت ہے کہ اگر ہاتھ کی انگلیوں کے پوٹوں پر صرف آٹھ بار بھی یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ جو جو شخص یہ عمل کرے گا وہ مالہ مال ہو جائے گا تنگ دستی سے نجات پائے گا پریشانیوں سے چھٹکارہ ملے گا کارز چاہے پہاڑوں جتنا ہو انشاءاللہ دور ہوگا لا علاج مرض سے نجات ملے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر بیماری سے ہر پریشانی سے آزاد رہے گا ہزاروں خواہشات جو آج سے پہلے پوری نہ ہو سکی انشاءاللہ اس عمل کے بعد پوری ہو جائیں گی تمام نیک جائز حاجات بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی معزیز ناظرین و حاضرین رجب المرجب کے پہلے دس دنوں میں کسی بھی تاریخ کو کسی بھی دن کو یعنی پہلے دس دنوں میں یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس خاص عمل کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی معزیز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے ہم اپنے وظیفے کا آز خاص درود پاک سے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیف میں بیماریاں دور فرما اس درود پاک کے صدقے تمام مسلمانوں کے سقیرہ و قبیرہ گناہوں کو دور فرما کر دین و دنیا کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما معزز ناظرین و حاضرین عمل کیسے کرنا ہے توجہ کے ساتھ سمات فرما لیں قرآن پاک کی بہت خاص اور بابرکت صورت ہے جو آٹھ مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے پہلے دس دن یعنی رجب کے پہلے دس دنوں میں کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں کے پوٹوں پر آٹھ مرتبہ قرآن پاک کی آخری پارے میں موجود سورہ کوسر تین آیات پر مشتمل یہ صورت بظاہر چھوٹی صورت لیکن فضیلت کی لحاظ سے سب سے بڑی صورت ہے آپ نے سورہ کوسر کو آٹھ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اور جب بھی آٹھ مرتبہ پڑھنی ہے جیسے ہی پڑھنی ہے آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا ہے یعنی آٹھ مرتبہ ور بسم اللہ کے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے اور اپنے لئے دعا ماننی ہے انشاءاللہ تبارکتالہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر کام میں برکت ہوگی ہر کام میں کامیابی ملے گی ایک ہی دن میں تقدیر بدل جائے گی اس عمل کے لئے کسی بھی قسم کی مرد عورت کو کوئی پابندی نہیں ہر مسلمان یہ خاص عمل کر سکتا ہے اور جب اللہ کریم کا مہینہ ہے فائدہ اٹھا لیں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں وضائف و عذکار کرتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے لہٰذا جس نے یہ عمل کیا وہ مالہ مال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی ہر پریشانی ہر بیماری ہر تکلیف دور فرمائی اللہ پاک سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اجازت چاہتی ہوں اپنا حرکی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ مرکاتہ